اس پورے پرکرنوں کیسے دیکھیں؟ شاہ کی مات کے طور پر یا نوٹس کو فیل کرنے کے طور پر چاہتے ہیں؟ فرگیٹن فرگیو، فرگیٹن فرگیو، آپ نے بھولو اور ماف کرو اور آگے بڑھو دیش کے حط میں، پردیش کے حط میں، پردیش فراشوں کے حط میں اور ڈیموکری کے حط میں انتا ہے ڈیموکری خطرے میں ہیں، یہ لڑائی ڈیموکری کو بچانے کی ہے، اس میں جو ہمارے ویدائکوں نے ساتھ دیا، سور سیدھک ویدائک ایک ساتھ رہنا اتنے لنبے سمیں تک اپنا آپ میں بہت بڑی بات ہے جو ہندوستان کے تحرمے کبھی نہیں ہوا ہوگا تو یہ ڈیموکری کو بچانے کی لڑائی ہے، آگے بھی جائے رہے گی ہماری لڑائی اور باقی جو اپیشوڈ ہوا ہے، ایک پرکار دے بھولو اور ماہف کرو کے ستتی میں رہیں، سب ملکے چلیں کیونکہ پردیش فراشوں نے بسوار کر کے سرکار بنایتی ہے ہماری ہماری سب کی نماری بنتی ہے، انہیں بسوار کو بنایا رکھیں ہم لوگ اور پردیش کی شوا کریں، سورس آسند دیں اور کورنا کا مقابلہ کریں سب مل کر کے یہ جیت جو ہے، یہ جیت، یہ جیت اطلی پردیش فراشوں جیت ہے پورے پردیش فراشوں نے جو ہمارے ایمیلے کی ہنسلا پرزائی کریے، ٹیلی فران کر کر کے آپ نشچیند رو، مینہ دو میں لگ رہے ہیں، پرواں مت کرو جیت سرکار کی ہونی چاہیے، سرکار اسٹیبل ہونی چاہیے اس کے بعد میں آپ ہمارے گھروں پر تو یہ جو جذبہ تھا پورے پردیش فراشوں کی، اس کی جیت ہے میں ان کو بھدائی دیتا ہوں، دھنیمہ دیتا ہوں پردیش فراشوں کو اور بھدائی دیتا ہوں کہ جیت ہماری سر نشچت ہے، آنے والے وقت میں اور دگنے جو سے سب کام کریں گے، آپ کی شوا کریں گے جنتہ سے کہتے رہے ہی، میں تھاسو دور کونی، اب ویدائیکوں کو یہ کہنا پڑھا میں تھاسو دور نہیں پہلے بھی کہتا، آج بھی کہہ رہا ہوں اور ویدائیکوں کے آپ پر کے اندر سمدھ اچھے بنے ہیں ایک منہ ساتھ رہتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہو کہ کتے اندر سمدھ بنے ہوں گے، سب ملکے ایک جوڑوں کے سنکلب کیا ہے ہمیں جا کر پردیش فراشوں کی شوا کرنی ہے جو ہمارا پرم دھرم بنتا ہے ویدائیکوں کی ناراضگی کو ہم نے دور کرنے کا پریاش کیا ہے ان کی ناراضگی ہونا سوابہ وک ہے جس شروع میں یہ اپیشوڑ ہوا ان کو ایک منہ رہنا پڑا اس سے ناراضگی ہونا سوابہ وک تھا ان کو میں نے سمجھایا ہے کہ دیش اور پردیش اور پردیش واشیوں کے اور لوگ تندر کو بچانے کے لیے کئی بار ہمیں سین بھی کرنا پڑتا ہے ہم سب اپر میں مل کے کام کریں گے جو ہمارے ساتھ چلے گئے تھے وہ بھی باپر آگے ہیں مجھے امید ہے کہ سب گلے سکھوے دور کر کے سب مل کے پردیش کی شوا کرنے کا سنگر ہم پورا کریں گے سر آپ کا پتر وہ چرچہ میرا جو پتر ویدائیکوں کو لکھا آپ نے پتر میں نے پکس کو ویپس کو سب کو لکھا تھا اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس پتر کا بڑا ایمپیکٹ پڑا اسی کارن سے بی جی پی کے جو تین تین پلین کیے ہائر انہوں نے ایرکریفٹ گزرات بیڑھنے کے لیے مشکل سے ایک جاپ آیا وہ پورا نہیں بھراوا تھا اور ان کا کل سے کیمپ لگنا تھا کارن پلاجے ہوتل کے اندر میٹنگ تھی وہی رہنا تھا باڑے بندی ہو رہی تھی جو کہتے تھے ہمیں باڑے بندی کیوں کر رہو یہ کیا نوبت آگئی باڑے بندی ان کی ہونے لگ گئی اسے جو حالات بنے ہیں پردیش کے سامنے پوری طرح وہ ایکسپوڈ ہو گئے پورا کھیل ان کا تھا سرکا کو ٹاپل کرنے کا سرنٹر تھا جو انہوں نے کرنا ٹک میں بھی مردی پردیش کے اندر بھی جو کچھ بھی کیا دنیا جانتی ہے اور لوگ پسند بھی نہیں کرتے ہیں وہی سرنٹر راجستان کا تھا جو پوری طرح دوست ہو گیا ہے باہجبہ جو آروپ لگا رہی ہے شو گینوت اس پورے پرکن پر ایک لائن میں کیا کہنا چاہیں گے کسی کی جیت کسی کی ہار یا کیا ڈیووں کسی کا ہمارا جو ہار جیت کی بات نہیں ہوتی ہے ادیش یہ کیا ہے شدانت کیا ہے نیتییں کیا ہے کاریکٹرم کیا ہم لوگوں کے اس پہ ہم لوگ سوچتے ہیں اور وہ کانگریز کے پکس میں ہیں کانگریز کا جو ساندار مارکہ گانڈی کی جمانے کا احتیاط ہے پنڈیت نیرو سردار پٹیل مولانا ابو کلام آرزاد امیرکر صاحب نے بنیا سویدان چھتر سال کے بعد میں ہمارے یہاں لوگ تندر قائم رہا ہے اور اب بھی میں کہنا چاہوں گا اس دیش کے اندر لوگ تندر آنے والے صدیوں تر قائم رہے یہ ہمارا سپنا رہے گا جندگی کا اس کو بچانے کے لیے ہم سب ایجوٹ رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ پردیش پردیش ایجوٹ رہے گا کسی قیمت پر جو منٹروبے ہیں باردی جندہ پارٹی کے لوگ تندر ختم کرنے کا وہ کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے یہ راہول گاندی کا بھی سوچ ہے سونیا گاندی کا سوچ ہے ہم سب کا سوچ ہے اس پہ ان کے نیترزم چلیں گے اور ڈیموکریسی کے بچانے کے لیے کتنے بڑا سنگس کرنا پڑے ہم چوکیں گے نہیں اور ستے کی جیس ہوتی ہے ستے میو جائے تے ستے میو جائے تے